نحمدہ و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللزین ہم لأماناتہم و عہدہم راغو صدق اللہ مولن العظیم انتہائی واجب الاحترام سامین ناظرین خبتن حضرات بحمد اللہ تعالی ہم درس عرفان قرآن کی اس علمی اور مبارک نشست میں حاضر ہیں پچھلی نشست میں ہم نے سورہ المؤمنون کی روشنی میں مومنین کی صفات کے موضوع کے تحت مومنین کا پانچ وعبس کہ وہ امانتدار ہوتے ہیں سورہ المؤمنون کی آیت نمبر آٹھ کی روشنی میں بیان کیا تھا آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مومنین کا چھٹا وص جو آیت نمبر آٹھ ہی میں بیان ہوا وہ یہ ہے وَعَهْدِهِمْ وَرَاهُونَ کہ وہ اپنے اہد کی پاسداری کرتے ہیں گویا مومنین ایف آئے اہد کے پاسدار ہوتے ہیں اہد شکنی نہیں کرتے اس زمن میں اہد کی مانیہ بیان کرتے ہوئے حفظ شلیم نے بیان کیا ہے کہ اہد کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی ایک شخص کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تو صرف اسے پورا کیا جائے بلکہ اہد پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ وعدے اس کی عبادت کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا نماز ادا کرنا زکاة دینا روزہ رکھنا توفیق ملے تو حج کرنا یہ بھی افعہ اہد میں شامل ہے اسی طرح آقا علیہ السلام کی پوری شریعت پر عمل کرنا یہ بھی افعہ اہد میں شامل ہے اس لیے اہد کا مفہوم وسیع ہے اللہ رب العزت نے وعدوں کو وفا کرنے کا قرآن مجید میں جا بجا حکم دیا ہے مثلا قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چونتیس میں اللہ پاپ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدُ اپنے وعدوں کو پورا کرو اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَا کہ قیامت کے دن یہ جو وعدے تم کرتے ہو دنیا میں ان وعدوں سے متعلق تم سے سوال ہوگا تو گویا وعدہ اتنا اہم ہے کسی کے ساتھ کرنا اور اسے پورا کرنا کہ جو وعدہ کیا ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ وعدہ کیا کیوں تھا اگر پورا نہیں کی کرنا تھا اسی طرح سورہ النحل میں اللہ پاپ نے ارشاد فرمایا وَالْقْمُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدُو اور وہ لوگ جو اللہ سے اہد کر لیتے ہیں اس اہد کو پورا کرتے ہیں یعنی جب اللہ سے وہ اہد کرتے ہیں تو اہد کی اہدشکنی نہیں کرتے وعدہ خلافی نہیں کرتے اسے پورا کرتے ہیں اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر میں یعنی ون سیونٹی سیون میں اللہ رب العجت نے اشار فرمایا فَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُو کہ یہ اہلِ ایمان کی علامتوں میں سے ہے کہ جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدہ کو پورا کرتے ہیں اہدشکنی نہیں کرتے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں اشارت فرمایا لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ جب ابراہیم علیہ السلام نے مختلف آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو نے جو مجھے ایمان امامت عطا کی ہے یہ امامت میری اولاد کو بھی عطا فرما تو اللہ پاک نے فرمایا لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ میں ظالمین کے لیے وعدہ نہیں کرتا یعنی میرا یہ اہد ظالموں کے لیے نہیں ہے معنی کیا ہے کہ میں یہ اہد نہیں کرتا چونکہ میں نے ایسا کرنا نہیں ہے کہ ظالم کو میں امامت عطا کرتوں تو لہٰذا میرے ابراہیم میں وعدہ ہی نہیں کرتا کہ میں زاملوں کو دوں گا تو اللہ کی سنت یہ قرار پایا کہ جو آپ کام کر نہیں سکتے یا جو آپ نے کام کرنا نہیں ہے اس کا وعدہ ہی نہ کیا جائے اس کا اہد ہی نہ کیا جائے اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تیر وزی شریف کی حدیث پاک ہے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بائی سے جگڑا مت کرو اور اس سے نہ زیبہ مذاب مت کرو اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو یعنی وہ وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے جسے انسان پورا نہیں کر سکتا شریعت نے اس سے منع فرمایا اسی طرح آقا علیہ السلام نے مسند احمد کی حدیث پاک ہے اس میں رشاد فرمایا اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جو اپنے وعدے کو وفا نہیں کرتا جو وعدے کی پاسدار ہی نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن عبدالحمس رضی اللہ تعالیٰ یہ آقا علیہ السلام کی بے سس سے پہلے حضور علیہ السلام کی وفا کا ایک واقعہ سناتے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ میرا کاروباری کوئی لیندین ہو رہا تھا مجھے کوئی کام یاد آگیا میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ السلام آپ یہاں ٹھہریں میں ابھی اپنا ایک کام ہے وہ کر کے آتا آقا علیہ السلام نے فرما ٹھیک ہے تم جاؤ میں تمہارا یہی انتظار کروں گا وہ فرماتے ہیں کہ میں جانے کے بعد اپنے کسی اور کام میں لگ گیا اور مجھے یہ بھول گیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو وہاں کڑا کر کے آیا پہلا دن بھی گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا جب تیسرا دن آیا بعد سلاسط ایام تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا تو فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو آقا علیہ السلام وہی گھڑے تھے اور آپ نے مجھ سے اور کچھ نہیں کہا جس اتنا کہا لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ تُو نے مجھے مشکت میں ڈال دیا اَنَحَاهُنَا مُنزُ سَلَاسٍ انتَذِرُكَ کہ میں تین دن سے یہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ناظرین کرام ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وعدے کی کتنی پاسداری ہیں اور وعدہ پورے کرنے کا کتنا حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں یہاں کھڑا رہوں گا اور تین دن تک آپ وہی عبداللہ بن عبدالحمسہ نہیں آتے اور تین دن آپ اپنے وعدے کے پورا کرنے کے لئے وہاں پر انتظار کرتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث مسلم شریف کی ہے یہ حدیث بخاری شریف کی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں تین باتیں پائی جاتی ہوں وہ پکا منافق ہے یعنی تین علامتیں اس کے اندر پائی جائیں وہ منافق ہیں پہلی جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر دو جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اور نمبر تین جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے تو گویا جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کی علامتیں منافقت کی علامتیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ وعدہ کی پاسداری یہ ایمان کا حصہ ہے اور وعدہ پورا نہ کرنا یہ نفاق کا حصہ یہ منافقت کا حصہ ہے لہذا مومنین کا چھتا وسط جو قرآن مجید پیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ واحد ہم راؤ وہ اپنے وعدوں کی خلاف وردی نہیں کرتے وہ اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں وہ وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور جو وعدیں کر لیتے ہیں ان وعدوں کو ہمیں مومنین کی صفحات سے متصف فرمائے اور ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ بلا غنو بی